میرے سامنے اگر مہرہ خان جس سے سپر سٹارٹ بات نہیں کرتی تو یہ تو پھر کسی خیت کی مولی نہیں ہے اب لگے نا تماشا سپر سٹارٹ کو کوریوگراف کر چکا ہوں میری ایج سے زیادہ میرا ایکسپیرینس ہے مجھے کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ اٹھائیس انتریس سال ہو گئے تیرہ سال کے عمر کا بچہ سودہ تھا تیرہ سال میں میں نے مانا کوریوگراف کیا تو اب میرے سامنے کوئی مطلب آج کے لئے بچے اٹھے جیسے وہ بچے ابھی باتتمیز ہوئی تھی کچھن میں آپ کو باتا ہے نا یہ آمنا کچھن میں کھڑی بھی تھی تو میں نے کسی چیز کو کسی ایشو بنا کے بڑھتن ہی شروع کیا میں نے پکڑ کے دھوان شروع کر دی وہ اپران مہرمان کیا اپران نہیں کیا میری کپڑے گندے ہو جائے گھتا کپڑے یہاں گھر میں ہی پتا ہے نا گندے ہو بھی جائے کیا اس نے اس کو ایشو بنا لیا اور باتتمیز ہو گی تھی آپ کو پتا ہے نا گواہ آپ اسی کی انہوں نے پھر اس کو پکڑا سائٹ میں کیا تو اگنم روڈ چی ہو گی تھی میں نے اس کو پس نے بتنا کہا میں نے کہا یہ بات اچھی نہیں لگتی میں چاہتا تو میں بھی باتتمیز ہی کر سکتا تھا میں اس کو سنا سکتا تھا میرا رائٹ ہے کیونکہ میرے سامنے اگر مائرہ خان جس سے سپر سٹار بات نہیں کرتی تو یہ تو پھر کسی خیل کی مولی نہیں ہے وہ اتنی بڑی سٹار ہے مائرہ خان جس سے فہد مصطفہ ہے ہمیں اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کبرا ہے میوش سارے جتنے بھی ہیں جن کے میں نام نہیں لے رہا یا بھول رہا ہوں تو سوری اتنی بڑی بڑے سٹار جو مجھے عزت دیتے ہیں نگاہ جی کہتے ہیں نگاہ بھائی کہتے ہیں یا مطلب ارسپیکٹ دیتے ہیں تو ان کا تو بیچاریوں کا کوئی سین ہی نہیں ہے ان کو تو شاید محلے بھی نہیں کوئی جانتا ہوگا ان کو دنیا جانتی ہے تو بہت صرف اتنی کر رہا ہوں کہ آپ جیسے آپ کہنے کے آپ کو تم کیا دیا تو برا تو آپ کو دل سے لگا کہ یار یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ میں ایک سٹار ہوں ایک سنگھا ہوں سینئر ہوں تو اگر اس گھر میں ایک ساتھ ہم رہ رہے ہیں یہاں ہم اکٹھے ہوئے بڑے چھوٹے جیسے بھی اللہ نے جس کو جتنا عرد باریا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دوسرے کی رسپیکٹ